میں اپنے کہتے ہیں نا کہ آخری سانس تک میں اران خان صاحب کے ساتھ ہوں ای بارن پی ٹی آئی ای ویل ڈائی پی ٹی آئی اسلام علیکم جی میں جی آزاد کشمیر کی نمائندگی کر رہی ہوں اور یہاں پر اس سکت حقیقی تبدیلی کا حصہ بننے آئی ہوں اچھا آپ پوزیشن والے پوزیشن تو نہیں کہیں گے اپورڈٹ حکومت والے کہتے ہیں کہ امران خان کے سپورٹر ہیں وہ برگر لوگ ہیں اسلام بات کے وہ رات کو آتے ہیں پھر چلے جاتے ہیں جی یہ برگر ہے میں خود پہلی کارکن ہوں جو پونچیوں چوک پہ تو ہم کہاں سے برگر ہیں ایک سو چھوٹیس دن کا جو دھرنا دیں وہ برگر نہیں ہو سکتے برگر وہ ہیں جو سکت ایسی والے کمروں میں بیٹھ کے خونریزی کا آرڈر دے رہے ہیں اور جنہوں نے جو سانے موڈل ٹاؤن کے قاتل ہیں اور برگر وہ ہیں جو گچھی کے چپل پہنتے ہیں ہماری طرح یہ سوفٹیوں میں نہیں آتے اچھا آپ کو راستے میں رکافٹے آئیں جی مجھے بلکل آئیں جو وہ چوک ہے مجھے اندرونی راستوں سے چھوٹے راستوں سے آنا پڑا مین ہائیویز بنتی اور جگہ جگہ مٹی کے ٹیلے رکھے ہوئے تھے پولیس تھی اور ہمارے گھروں پہ بھی چھپا مارا گیا لیکن ہم وہاں پہ موجود نہیں تھے دوسری جگہ پہ منتقل ہو گئے تھے ہرڈلز بہت ہیں جی رانا سنولا نے حکومت کو کہا ہے کہ اگر مجھے اختیارات دیئے دیا ہیں تو میں ان کو نہیں نکلنے دوں گا پہ جی رانا سنولا کیسے کس کو نہیں نکلنے دے گا یہ تو پوری پاکستان کی عوام ہے کس کس کو روکیں گے کتنی جیلیں بنائیں گے کتنے لوگوں کو گرفتار کریں گے یہاں پہ تو ایک سمندر عوام کا جو نکلنے والے ہیں عمران خان کو کوئی سپورٹ کرتے ہیں صرف عمران خان کیونکہ یہ ایک آخری امید ہے ان کے پاس ان پچھتر سالوں میں جو قائدی آزم کے بعد ایک لیڈر ہے قوم جان چکی ہے اگر اس کو چانس نہ دیا گیا اگر اس کو کھو دیا پھر دوبارہ کوئی لیڈر نہیں باپ داداؤں نے بھی حکومتیں کی ہیں اب ان کے بچے بھی تیار بیٹھے ہیں یہ تو باچھا ہی نظام ہے جی ان کی وراثر چلے گی غریب پاکستانی عوام کا بچہ تو کبھی محنت کر کے آگے نہیں آسکتا صرف ان کی بچے آئیں گے کب تک میں عمران خان کے ساتھ آئیں میں اپنے کہتے ہیں نا کہ آخری سانس تک میں عمران خان صاحب کے ساتھ ہوں ای بارن ان پی ٹی آئے ای ویل ڈائی ویڈ پی ٹی آئے آپ اکیلی آئیں یا کافلے کے ساتھ آئیں نہیں میں اکیلی آئی ہوں کیونکہ راستے اتنے ہرڈلز سے کہ ہم نے کافلے میں آنا مناسب کیونکہ میں پہلے ہی اس سائٹ پر رات کوئی پہنچ چکی تھی امپورٹڈ حکومت اور جو عمران خان کے لئے نہیں کہہ دیں ان کے لئے کوئی پیغام میرے عمران خان کی فولورز کے لئے جی میرا عمران خان کی فولورز کے لئے یہی پیغام ہے کہ اپنے حوصلے بلند رکھیں آپ چیتے ہیں ایک سو چھبیس دن کے دھرنے والے شہر ہیں آپ لوگ آپ لوگوں نے ان جیلی شہروں سے ڈرنا نہیں ہے اور انشاءاللہ یہ امپورٹڈ حکومت جو ہوگی وہ جا کے رہے گی اور اللہ نے آپ کو ایک دفعہ پھر موقع دی ہے اس تحریک کا حصہ بننے کا جب کبھی پاکستان کی تاریخ لکھی جائے گی آپ سب لوگوں کو یہ کریڈٹ جائے گا اور امپورٹڈ حکومت کے لئے کوئی امپورٹڈ حکومت کو یہی کہنا چاہوں گی ان کے دن تھوڑے ہیں ایاشی کر لیں خونی آرڈر دے دیں انشاءاللہ ہم ڈی چوک پہنچ رہے ہیں